موسیقی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایکسلوک اپ جی ہاں دوستو بڑا ہی کمال کا فارمولا ہے جسے سیکھ کر آپ ایکسل کی بڑی سے بڑی سمسیہ کو چھٹکی بھر میں سول کر سکتے ہیں اس فارمولے کے جریے چلی دوستو ہم اس فارمولے کو سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک ٹیبل تیار کر لیتے ہیں موسیقی 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 موہن اور یہاں پہ گیا میں نے سنی تھا اب مجھے یہاں فارملا لگانا ہے x lookup bracket دیکھیں lookup value یہاں پہ لکھا ہوا ہے lookup value تو ہمیں یہاں پہ موہن کو لے کے سرچ کرنا ہے تو کیا کروں گا میں موہن کو یہاں select کرتا ہوں select کرنے کے بعد میں کومہ لگاتا ہوں اب کیا رہا lookup array تو موہن ایک student name ہے تو میں کیا کروں گا name والے column کو میں select کر لیتا ہوں اور select کرنے کے بعد دیکھیں مجھے یہ ہی formula same formula مجھے نیچے drag کرنا ہے یعنی کی سنیتا کیلئے بھی تو میں یہاں پہ absolute reference یعنی absolute reference میں use کروں گا جس کو ہم f4 یعنی کہ ہمیں lock کر دیتے ہیں تو میں ہاں پہ f4 press کرتا ہوں اس کے بعد میں comma press کروں گا comma press کرنے کے بعد مجھے جانا ہے subject یہاں پہ subject نکالنا ہے تو subject والے column کو select کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے میں f4 press کرتا ہوں اور bracket close then enter تو دیکھیں ہمارے پاس موہن کا subject ہے وہ نکال کر آ چکا ہے موہن اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ موہن کا subject جو ہے وہ ہے انگلیس اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو نیچے drag کرتا ہوں یعنی کی یہی same formula یہاں پہ لگ جائے گا سنیتا سنیتا کا subject بھی جو ہے وہ انگلیس ہی ہے یہاں پہ جیسے میں ایکنومکس جو ہے آ چکا ہے اب اس کے بعد دیکھیں دوستوں میں ہاں پہ date of joining ہاں date of joining ہاں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس لئے میں date of joining بھی آپ کو سمجھایا جاتا ہوں تو چلیے ہاں پہ میں name لے لیتا ہوں جسے کہ میں نے آپ کے name لے لیا موکیس اور لے لیا میں نے ہاں پہ سوہن اب میں نے ہاں پہ ان کی date of joining نکالنا ہے تو date of joining کے لئے same formula ہمیں آپ لگائیں گے x lookup اس کے بعد میں بریکٹ لگا جاتا ہوں بریکٹ لگانے کے بعد lookup value lookup value ہمارے پاس کونسا موکیس ہے موکیس کے بعد اس کے بعد ہم نے آپ لگایا column column کے بعد ہمیں name والے column کو select کرنا ہے اس کے بعد میں f4 پریس کروں ہوں کیونکہ مجھے نیچے بھی drag کرنا ہے same formula f4 پریس کریں اس کے بعد میں کاما لگاتا ہوں کاما لگانے کے بعد ہمیں نکالنا date of joining so date of joining والے column کو میں select کروں گا اور اس کے بعد میں f4 پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد bracket goes then enter تو دیکھیں دوستو ہمارے پاس اس طرح سے آ چکا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سے date جو نہ آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پہ date والے یعنی کہ یہاں پہ آپ کو journal پہ لکھاؤ اور journal پہ کلک ہوگا تو journal پہ ہمارے پاس کچھ numbers آ جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے جیسے short date یا long date جس طرح کی date چاہیے جسی format میں چاہیے آپ اس پہ کلک کریں گے اور وہ یہاں پہ یہ show ہونے لگے گا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو میں نیچے کی اور drag کرتا ہوں دیکھیں آپ مکیس کی جو joining ہوئی تھی وہ May 13 کو ہوئی تھی اور سوہن کی جو joining ہوئی تھی وہ May 18 کو تو آپ چیک کرنا چاہے مکیس کی جو joining وہ 13th May اور سوہن کا date of joining وہ 18th May تو دوستو اس طرح سے ہمارے پاس X lookup کا formula ہے کافی اچھا ہے اور کہا جائے تو easy بھی کیونکہ V lookup اور H lookup جو ہے تھوڑا سا lengthy ہے لیکن X lookup جو ہے تھوڑا سا ان دونوں سے easy ہے میں ان دونوں میں comparison جو ہے کیا comparison میں آپ کو جرور سکھاؤں گا اپنی next ویڈیو میں تو میں آپ سکھاؤں گا جنہوں نے subscribe نہیں کیا ہمارے چینل کو تو subscribe ضرور کر لیں اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیس آپ اس کو like ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ جرور کلک کیجئے گا کیونکہ آپ کو next ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہے وہ ترنت آپ کو مل جائے گی تو دوسرا ہم اس میں دیکھتے ہیں X lookup formula کا جو different جو دوسرا method دیکھئے جرا کیا ہے جیسے کہ دوستو آپ کو پاس جو table میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی name یعنی جو name وہ بار بار repeat ہو رہے ہوں تو اس میں آپ کو کچھ answer یا solution نکالنا ہے تو کس طرح کا کمپیرزن کیسے کرتے ہیں تو X lookup اس کو بھی بڑا آسان طریقے سے نکال کے دیتا ہے تو چانسواری کویتا جو ہمارے پاس جب آئی تھی وہ 10th class میں تھی اب اس کے بعد جو اب آئی دوبار admission لے نکلے لیے تو وہ 11th class میں تو مجھے اب کمپیرزن کرنا ہے تو دیکھئے X lookup اس کو بھی بڑے آسان طریقے سے نکال لیتا ہے تو میں نے ہاں پہ لکھا کویتا اور میں ہاں پہ form لگاتا ہوں X lookup bracket آپ کہتا ہے lookup value تو میں نے ہاں پہ کیا لکھا کویتا کویتا کے بعد کاما 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 لگایا کاما لگانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو پڑا ڈریک کرتا ہوں اب اس کے بعد میں ہاں پہ سبجٹ سبجٹ والے کولم کو سیلٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد کاما اب دیکھیں ہاں پہ کمپیرزن کرنا ہے تو یہاں سے میں نے کیا کرنا تھا بریکٹ لگا کے انٹرپرنس کیا تھا تو سیدھا سیدھا کویتا کا انسر نکل گیا تھا لیکن ہم یہاں پہ کیا کرنا ہے match mode اور search mode دونوں کو اپلائی کرنا ہے یعنی کہ ہم یہاں پہ کاما لگائیں گے تو میں نے ایک اور کاما لگایا اور دیکھیں ہاں پہ جو آ رہا ہے exact match اور next smaller item اور یہ ہمارے پروڈٹ کو لے کر اگر ہاں پہ کوئی item ہے یعنی کہ اس کا rate کو لے کر رقمت ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ minus 1 اور 1 اور اس کے بعد 2 use کر سکتے ہیں بٹ میں ابھی یہاں پہ exact match نکال لاؤں کیوں کہ کوئیتہ 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 دیکھیں کوئیتہ پہ کوئیتہ کوئیتہ دیکھیں اس کا جو اب سبجیکٹ ہے وہ ہے ہندی تو دیکھیں دوستو پہلے جو کویتا کا سبجیکٹ تھا وہ تھا میتھمیٹکس اور دوسرا جو کویتا ہے لاسٹ جو ہم نے فرس دیکھا تو یہاں پہ کویتا کا سبجیکٹ جو ہے لیٹس جو ہے وہ ہے ہندی دوستو اس طرح سے ہمارے پاس جو ایکس لککپ ہے کافی خوبصورتی سے میچ کر کے اور ایزلی آنسر نکال کے دے دیتا ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ایکس لککپ کا زیادہ زیادہ یوز کریں اپنے ایکسل فائل